آقا کریم رہی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور عالی ہے ایک صحابی اپنے گھر میں آئے تو اپنی گھر والی سے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے تو وہ ارض کر لگی نہیں کافی دنوں سے فاقع ہے آج بھی کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے تو جو اللہ والے ہیں یہ ہمیشہ اللہ سے لاؤ لگا کر رکھتے ہیں تو جو اللہ سے لاؤ لگاتا ہے خدا اسے بہت حظمت عطا فرماتا ہے انہوں نے حضو کیا حضو کر کے وہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ اور جنگل کی طرف نکل گئے وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرتے رہے ان کی بیوی کیونکہ وہ سارے لوگ نیک ہوتے تھے با نمازی ہوتے تھے با کردار ہوتے تھے ان کی بیوی نے گھر میں حضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی اور رب کائنات کی بارگاہ میں انتجا کرتی ہے کہ مولا ہم تیرے مختاج ہیں تیرے سامنے سربت سجود ہیں تیرے سامنے اپنی فریادے پیش کرتے ہیں تو ہی ہماری فریادوں کو سننے والا اور ہماری مشکلوں کو آسان کرنے والا ہے کہتی ہے کہ میں نماز پڑھ کے ہڑی تو میرے گھر میں چکی تھی میں نے دیکھا کہ یک بی یک چکی چلنا شروع ہو گئی ہے جاؤں اس میں ڈالے جا رہے ہیں لیکن ڈالنے والا نظر نہیں آ رہا چکی چل رہی ہے چلانے والا نظر نہیں آ رہا کہتی ہے فٹا فٹ میں نے نیچے برتن رکھنے شروع کر دیئے میرے گھر کے سارے برتن بھر گئے ادھر سے میرا شہر بھی آ گیا تو اس نے کہا کوئی ہمارے گھر میں کو راشن کو دے کر گیا ہے جو اتنا لنگر پڑا ہوا ہے کہ آٹا بھی پڑا ہوا ہے اور وہ عورت جب تندور پر روٹیاں لگانے گئیں تو دیکھتی ہے کہ تندور میں پہلے ہی روٹیاں لگی ہوئی ہیں اور بھنا ہوا گوشت بھی اندر پڑا ہوا ہے تو اپنے شہر کو سارے معاملات دکھائے کہ گھر کے سارے برتن بھر گئے ہیں یہ اللہ پاک نے ہماری امداد کی ہے کہ جو اللہ پر توقع کرتے ہیں اللہ پر بروسہ کرتے ہیں خدا انہیں یہاں سے رزق دیتا ہے یہاں سے ان کی کبھی سوچ بھی نہیں ہوگی اس لئے ہمارے توقع میں کمی ہے خدا کی عطا میں کوئی کبھی نہیں جب ہم اللہ کی بارگاہ میں سر سبا یا سجود ہو جائیں گے یا ایوہ اللہ زینا آمن استعینو بسبر و سلا پر عمل شروع کر دیں گے خدا ہمیں وہاں سے رزق دے گا یہاں سے ہماری سوچ بھی نہیں ہوگی تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا گھر کے برتن سارے بھر گئے ہیں تو اب کیا کریں انہیں نے کیا کیا کہ چکی کا ایک پاٹ الگ کر دیا اٹھا دیا اوپر سے چکی چلنا بند ہو گئی آٹا بھرا کھانا بھرا کھایا پیٹ بھرا اور پھر حضور کو بتانے کے لئے گئے کہ یا رسول اللہ اللہ نے ہم پر یہ کرم کیا ہے اور یہ کرامت ہے اللہ ان کو کرامت دیتا ہے عزت دیتا ہے جو اللہ کے ہو جاتے ہیں ان کی زبان سے جو نکلتا ہے رب کائنات پورا کر دیتے ہیں میرے نبی نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث شریف ہے کہ میری امت کے کچھ ایسے پراغندہ لوگ ہوں گے جن کے بھال بکھرے ہوئے ہوں گے کپڑے پرانے ہوں گے لیکن وہ اللہ کی قسم کھا کے جو کہہ دیں اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں ان کی نکلی ہوئی زبان سے بات کو پورا کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے جا کے حضور سے عرض گئی یا رسول اللہ اللہ پاک نے ہم پر یہ انام کیا کہ ہمارے گھر میں چکی چلتی رہی آٹا نکلتا رہا نہ دانے دالنے والا نظر آیا نہ چکی چلانے والا نظر آیا میں نے مجبورا جب سارے برطن بر گئے تو میں نے مجبورا چکی کا پٹ الگ الگ کر دیا تو میں نے مصطفیٰ نے کیا فرمایا فرمایا اگر تو چکی کا پٹ الگ نہ کرتا چلتی رہنے دیتا تو یہ چکی اسی طرح قیامت تک آٹا دیتی رہتی مصطفیٰ امام احمد کی یہ روایت ہے تو دیکھیں جو لوگ اللہ پر توقع کرتے ہیں اللہ کے صاحب نے سربا سجود ہوتے ہیں اللہ انہیں کیسے کیسے اناموں سے نوازتا ہے کہ اقبال کہتا ہے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نزاد خدا کے صاحب نے جب انسان جھکنا کا عادی ہو جاتا ہے خدا اسے کسی اور در پر جھکنے نہیں دیتا ہمارے بانگنے میں کمی ہے ہمارے توقع میں کمی ہے خدا کی عطا میں کمی نہیں اس لئے خدا پر بروسہ کرنا شروع کر دو تمہیں خدا رزق وہاں سے دے گا جہاں سے تمہاری سوچ بھی نہیں ہے رب گائنات عمل کی توفیق اتا